انشاءاللہ مسلمان تو اسلام سے ہے نا بات صرف اتنا کہنا ہے اسلام ہے تو مسلمان ہے نا اسلام سے مسلمان ہوا نا مسلمان سے تو اسلام نہیں ہوا اس وقت میں سمجھیں دوستوں ذرا سا میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو انتظار کی نتیجہ تیرے میں بہت تیزی چاہ رہا لیکن اسلام سے مسلمان ہے مسلمان سے تو اسلام نہیں تو پیغمبر اسلام نے جو اسلام دیا تھا فاران کی چوٹیوں سے اس اسلام کا امکار تو شام کے دخت پر بیٹھنے والے یزید نے اسی بغت کر دیا تھا یہ شیر پڑھ کر کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی بہی آئی تھی اب یہ اعلان کون کر رہا ہے ایک حید او تیستے یہ اعلان کون کر رہا ہے ایک سروراہ مملکت یہ اعلان کون کر رہا ہے ایک صحابی کا بیٹا آہااااااااااااااااای جاتے جائیں جاتے جائیں یہ اعلان کون کر رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا خدا کا انکار رسول کا انکار وحی کا انکار اور وہ اعلان کر رہا ہے اور سارے ازنا رسول اور قرآن کو ماننے والے چپ جردن کجواد ہوں ابھی اگر ایک آواز بتاؤ کہ جزید کے اس نعرے کے خلاف ایک کلمہ پڑھنے والے نے آواز اٹھائی پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور جہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خبرت پر انشاءاللہ سارے عالم اسلام سولہ تاک مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی سلطنت کا نیل اگام بنی عبیجہ کا عبارہ نگام تختہ شام پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا اب اگر اس کے اس اعلان کے بعد پورا آلن اسلام چیخ اٹھتا تو میں کہتا کہ آج بھی سب مسلمان ہیں لیکن کوئی نہیں چیخا وہ کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا سب نبی والے چک وہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں آیا سارے حفاظ قرآن چک وہ کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی سارے صحابی طابعی اور صحابی صادت چک نہ کوئی مکہ سے آواز اٹھتی ہے نہ مدینے سے آواز اٹھتی ہے نہ بسرے سے آواز اٹھتی ہے نہ شام سے آواز اٹھتی ہے نہ شمن سے آواز اٹھتی ہے مملکت کے کسی گوشے سے کسی کی آواز نہیں آ رہی سب چپ ہیں چپ کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس وقت تک سولہ ساتھ پر بھمیر کے علاقے میں تینی ہوئی سلطنت میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے خاموش رہ کر اقرار کر لیا نہ کہ کوئی نبی نہیں تھا میں ایک حجیب رخ سے بات کرنا چاہتا اقرار کیانا کہ کوئی نبی نہیں تھا ان کی خاموشی نے اعلان کر دیانا کہ کوئی قرآن نہیں تھا تو چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر سولہ لاکھ مربامین کے علاقے میں بسنے والے مسلمانوں نے محل تصدیق سبس کر دی کوئی نبی نہیں تھا تو جو دین جو اسلام حیرہ کی چھوٹیوں سے چلا تھا مکہ کی بادیوں اور مدینہ کے سہراؤں تک پہنچا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے اور ان ذریعے سے جتنے مسلمان ہوئے تھے بڑی توجہ وہ جب انکار نبوت اور انکار قرآن پر چپ ہو گئے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ جتنے غاموش تھے سب دائرہ اسلام سے باہر یا علی یا علی یا علی بھائی توجہ مارا آپ کو سلام پہنچے سب سب دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے جب سارا سوانہ گنگ تھا عرق کے موپر تالے پڑے ہوئے تھے یزیدی تہشت کر دی کے سب جب ایک پولا ایک درپا ایک چیخا صرف ایک دی آنلی بان صرف ایک جیسا کہ لکھا میرے بھائی نے بکھر رہے تھے جی سجدے سمر گئے سجدے نبی کے چین سے پہلے نبی کے چین کے بعد یہ دین مر بھی چکا تھا تو جب دین ہی مر گیا تھا تو مسلمان کہا گنگا ہے یا اللہ یا اللہ یہ جو مسلمی نے کہا نا کہ یہ دین مر بھی چکا تھا کیسے مرا تھا یہ دین جب جزید نے بادشاہ نے کہا کہ کوئی نبی نہیں تھا کوئی رسول نہیں تھا تو یہ دین مر گیا تھا لیکن جب اس دین کے وارث نے اُس کا یزید کی طاقتی طاقتوں کے سامنے ان کے سینے پر گھٹنا رکھ کر کہا یزید تجھے کس ولد الحرام نے یہ خبر دے دی ہے کہ نبی لا وارث ہوتا ہے پتہ نہیں اب سنڈھے ہو یا نہیں اے کہا کہیں بھی پسلہ ہو جائے گا کہیں بھی پسلہ ہو جائے گا اس لئے آمدہ رہے کسی بھی جملے پر تجھے تجھے اس مجھولوں نصب نے یہ سمجھا دیا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا انہیں لا وارث سمجھ کر نبی کا انکار کیا ہے انہیں کے سلسلے کا آخری تو ہے نا یالی 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 تو جو ہے نا تجھے کس نے یہ خبر دی کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا نبی کا وارث سندہ ہے ہم کربلا میں آ کر بتائیں گے کہ نبی تھا نبی ہے نبی رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اور کربلا میں اپنے خون سے حسین نے جب لکھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو ساری کائنات کے ذہین ترین اور یا اللہ کو بھی چیخ کر کہنا پڑا کہ حق کا بینائے اللہ الہ آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں ایک عجیب مشکل ترین موضوع میں نے اختیار کیا ہے لیکن ایک تاریخی نتیجہ پہلے جملے پر جو میں نے چیلنج کیا ہے اس جملے پر میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کہ لکھنا پڑا کہ بینائے لا الہ حسین ہے کیوں بینائے لا الہ تو آدم ہے سب سے پہلے زمین پر لا الہ کی بنیاد تو آدم نے ڈالی نوح نے ڈالی شیس نے بنیاد ڈالی ابراہیم نے بنیاد ڈالی اسواحیل نے بنیاد ڈالی محمد مصطفیٰ خاتم النبیہ ہے خاتم النبیین ہے آپ کو بینائے لا الہ کسی نے کیوں نہیں کہا حسین کو کیوں بینائے لا الہ کہا حسین کو بینائے لا الہ اس لئے کہا گیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہدا پیغمبر جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے مادیا کے بیٹے یزید نے اسے علا لیلان جر سے اکھاڑ کر پھیک دیا تھا اور دب سمالانک نبیوں کی نبوتوں کے تاج لرد رہے تھے خاتم الانبیاء سمجھے تو فاطمہ کا بیٹا تو فاطمہ کا بیٹا اپنے سر کا تاج لے کر نوکہ نیزہ کی برندی بنایا اور اس سر کی قیمت مسائلہ باید کا نہیں تھا مسائلہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخی حوالے سے ایک عجیب منزل دے رہا ہوں اس مسائلہ باید کا بھی نہیں تھا سر کی قیمت کیا تھی کہ ایک یعنی ایک حسین کے سر پر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کے نبوتوں کے سر ٹکے ہوئے تھے سوالاک نبیوں کی نبوتوں کے تاج حسین کے سر پر رکھے ہوئے تھے یہ سر اگر چھپ جائے یہ سر اگر چھپ جائے تو آدم کا سر گرے نو کا سر چکے ابراہیم کا سر چکے اسماعیل کا سر چکے محمد مصطفیٰ کا سر چکے ایک لا چوبی صدار پیغمبر حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں حسین جواد کیا دیتا ہے اور چکے خاتم النبیین کی نبوت کا انکار تھا تو آپ کے بعد تو دین مکمل ہو گیا تھا نبوت تمام ہو گئی تھی وہی آنا بند ہو گئی تھی اب تو کسی نبی کو نہیں آنا نا تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جو دین آیا تھا اس کا انکار تو اس کا انکار تو اس کا انکار تو کربرا میں ہو گیا تھا حسین درمیان میں آیا بہت تک سروں کے مینار پر سوالات نبیوں کی نبوتوں کے داعت سجا کر یزید اور یزیدیت کو قیامت تک واصل جہنم کر دیا تو آپ مجھے کہنے دو اس لاکھوں کے مجمع میں کہ اس پوری دھرپنی پر کربرا کے واقعے کے بعد نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے اس لیے کہ کافر مسلمان ہوں گے کربرا سے پہلے اب کوئی نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے اس لیے کہ حسین نے اپنے عباس کے کٹے ہوبے بازووں کے درگے سے نہرے فراد پر حق و باطل کی میزان بنا کر ایک علم عباس نصب کر دیا ہے اب کوئی فرقہ نہیں نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ دیو بندی ہے نہ بریلوی ہے نہ چکرالوی ہے اب کوئی فرقہ نہیں ہے اب قیامت تک دو فرقے ہیں ایک حسینی فرقہ ہے ہے کہ یا زیدی تھے نہ